پھٹ سکتا ہے آپ کا بھی موبائل زندگی میں کبھی یہ گلدیاں مت کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کے دوست موبائل یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لوگ بھی شیئر کیجئے تاں کہ ان لوگوں کا بھی بلا ہو سکے اچھی چیز پھلانا بیسے بھی صدقہ جاری ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کی جان بھی بچا سکیں اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکے گا آپ کو گھر میں بیٹھ کر آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اس کو ویڈیو کو کیجئے گا لائک تاں کہ آپ کو میں بتا سکوں اچھی اچھی ٹیپس تاں کہ آپ کا موبائل بچ سکے بلاسٹ ہونے سے تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ٹیپس جاننے کے لیے تو آپ ویڈیو کو جلدی سے شیئر کا بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دینا اور لائک کے بٹن پر کلک کر کے میری ویڈیو کو لائک کر دینا لائک کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے بس ہی کوئی حوصلہ دائی ہوتی ہے کہ میرے دوست مجھے پسند کر دینا تو یہ آپ کا ایک فرض بانتا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا کیونکہ میں ویڈیو کوئی پیسے نہیں لیتا آپ کو بلکل فری آپ کو میں انفرومیشن پروائیڈ کرتا ہوں تو دوستو ٹائم بیس کے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جو ہماری سب سے پہلی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے موبائل میں اوڑیجنل چارجر نہیں لگاتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل ہمیں کہیں لے کر جاتے ہیں یا بڑا گھر میں موبائل پڑا ہوتا ہے تو میرا موبائل اگر سیمسنگ کا ہے تو میں اس کو چارجر لگا دیتا ہوں اوپو کا تو دوستو اوپو کا جو وولٹیج ہے اگر سیمسنگ کے 3 ہیں تو اس میں اوور چارج ہو جائے گا تو موبائل بلاس رونوں کی کافی چانسیز ہوتا ہے یہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا اور ایک دوسرے جو سب سے امپورٹن جو بات ہے وہ ڈوڑوگ رات کو چارج لگا کے سو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک دو بار ایسے ہو چکا ہے لیکن آئندہ سے میں نے جب یہ چیز سنی ہے تو میں بہت احتیاط کرتا ہوں میں جو اپنے موبائل کو دو تین گھنٹے پہلے ہی چارج کر لیتا ہوں سونے سے ٹھیک ہے دوستو آپ بھی اس طرح کیجئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوستو آپ موبائل کو چارج پہ لگا کے سو جاتے ہو جب آپ صبح اڑتے ہو کافی لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم میں تو ایسے کرتا ہوں میرا موبائل تو کچھ نہیں ہوتا لیکن دوستو آج نہیں ہوگا کار نہیں ہوگا لیکن ایک دن آپ کا ضرور ایسا موبائل بلاس رونے گا جس کی وجہ سے آپ کا خاص جو ہوتا ہے ڈیمیگ ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں آنکھ خراب ہو سکی کیونکہ آپ اپنے موبائل کے ایسے پکڑے تو جب بلاس ہوگا تو آپ کے آنکھوں میں بھی اس کے ذرات جائیں گے تو دوستو اس لیے اسے پرہیز کیا کریں اور جو آپ چارجر لگاتے ہیں اپنے موبائل پر ہمیشہ اوڈیجنل لگائے کریں سیمسنگ کا ہے موبائل ہے تو اس کا اوڈیجنل چارجر ملتا ہو ہی لگائیں اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کی فرنچائز میں چلے جائے لہوڈ جہاں سے آپ ہیں تو وہاں سے اس کا جا کے اوڈیجنل چارجر خرید رہیں پھر جا کے اس کو لگائیں اتر وائز اس کو نہ لگائیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہمیں بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اکثر اوقات یہ کرتے ہیں جب آپ اپنے موبائل میں پیچھے بیک کور لگاتے ہیں جیسے یہ میرے پاس موبائل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہے یہاں پر میں نے بیک کور نہیں لگایا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سمسنگ کا موبائل جو نیو لیا تھا اس میں میں نے بیک کور نہیں لگایا ہوا اس لیے دوستو جب آپ اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں جب آپ موبائل کو لگاتا جوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پیچھے سے ہیٹ پروائیڈ کرنا شروع پر دیتا ہے جب اس کے پیچھے آپ کو لگا دیں گے اس کا بیک کور تو دوستو ہیٹ کہاں سے نکلے گی وہ تو اس کو سمجھ نہیں لگے گی دوستو جو اس کے اندر ہیٹ ہوگی اور ساتھ جو اور اس کے کور کی ہیٹ ہوگی اس سے مل کر یہ ایک اچھی خاصی ہیٹ بنا دے گا جسے موبائل کی بیٹری ہوتی ہے وہ پھڑ سکتی ہے اور اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ آپ موبائل ہاتھ میں رہتا ہے موبائل کا ہاتھ ڈیمیج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے پاس توسو آپ نے ہمیشہ اپنے موبائل کے بیک کور کو نہیں لگا اپنے موبائل کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے نہیں لگا ہاں اس سے یہ ہوتا ہے پروٹکشن ملتی ہے لیکن پروٹکشن کی کیا ضرورت اگر موبائل ہی نہ رہے تو یہاں پھر ہاتھ ہی نہ رہے اس لیے آپ پروٹکشن اتنی نہ رہے آپ ہاتھ سے پکھ رہی ہیں گیم میں ڈال کے لکھا کریں اس کو پیچھے بیک آور لگانا کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پاس آپ لوگ کیا کلتی کرتے ہیں جب آپ نے موبائل کو چارٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں جہاں پر پہنے سے بہت دار درجہ ہڑا رہت ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کیچھر میں جاں پہ چارٹ لگا دیتے ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے دھوپ پڑھ ہوتے ہیں نیچے وہ چارٹ لگا دیتے ہیں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کا موبائل جب چارٹ پہ لگا ہوتا ہے وہ ہیڈ پر وائٹ کارٹ ہوتا ہے مدھا ہیڈ کو کھاٹ کارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب دھوپ پڑھتی ہے تو اسے ہوتا ہیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو موبائل پھڑ سکتا ہے یا اس کی پیٹ ٹیم بھی بہت کم ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ نے بچہ کرنا ہے اور اپنے موبائل کو ایسی جگہ پہ چارٹ پہ لگایا کریں جہاں پہ زیادہ درجہ ہڑا رہت مجود نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور ٹیپ پر دیتا چلوں جب بھی آپ اپنے موبائل کو چارٹ پہ لگاؤ کسی لکری والی جگہ پہ لگا اس کو چارٹ پہ لگاؤ تو اسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں آپ کو یہ ٹیپ دے رہا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں جو آپ لوگ آپ سے روح بات کرتے ہیں اپنی روزمارہ زندگی میں اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں سے بچ سکتے ہیں تو بچیں اس سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے تو آج کے لیے بس دوستوں اتنا ہی ٹیکس فور ووچنگ اللہ حافظ